جانپور زلے کے گاؤں کلاپور کی ازاداری اس گاؤں کے بیچ و بیچ موجود برگت کے اس پرانے درخت کو اگر اللہ رب العزت تھوڑی دیر کے لیے زبان عطا کر دیں تو یہ درخت کئی صدیوں کی تاریخ کو ہم لوگوں کے سامنے پیش کر دے گا یہاں کی آزاداری رواداری زمیداری اور پھر یہاں وقت نے کیسے کیا کروٹے لیں اور کس کی لگی سے اسے کب اور کتنے زخم لگے سب کا گواہ یہ برگت ہے لیکن افسوس اس نے دیکھا اور سنا تو سب کچھ ہے لیکن بیان نہیں کر سکتا اس گاؤں کی تاریخ کے جانکاروں کا کہنا ہے کہ اس گاؤں کو حضرت میر کلان نے اپنا مسکن بنایا اور انہی کے نام سے یہ گاؤں بعد میں کلاپور کے نام سے جانا جانے لگا ویسے گاؤں کی آبادی کا بڑا حصہ اہلِ حنود ہے لیکن اہلِ تشیعوں کی اہمیت زمیداری سے پہلے بھی تھی اور آج بھی ان کی تعلیمی صلاحیت خلوص اور برطاؤں نے وہ اہمیت برقرار رکھی ہے کافی دنوں ان لوگوں کا قیام ملتان میں رہا اور ملتان سے پھر وہ جانپور آئے اور جانپور میں انہوں نے قیام کیا تو یہ کلاپور پہنچے اور کلاپور کو آباد کیا انہوں نے کلاپور میں آبادی انہی کے خاندان والے یہاں کے اوپر آباد ہوئے اور پھر اس کے بعد آبادی اور لوگوں کو انہوں نے آباد کیا اور انہوں نے یہاں کے اوپر اضاداری شروع کی انہی کی اولادیں ہیں جو آج یہاں کے اوپر ماشاءاللہ سے بہت سے امام باڑے بنے ہوئے ہیں اور بڑے انہماک سے لوگ آزاداری کرتے ہیں سب لوگ بہت دور دور رہتے ہیں لیکن محرم میں زیادہ تر لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں اور آزاداری کرنا شروع کرتے ہیں گاؤں میں آزاداری کے سلسلے کے بارے میں سید اکبر علی ایڈوکیٹ کہتے ہیں کہ یہ بات پختہ طور پر تو نہیں لیکن انہیں جو بزرگوں نے بتایا ہے اس کی بنیاد پر بتا سکتے ہیں یہ گاؤں پانچ پریواروں پر آدھارت ہے اور انہیں پریواروں نے یہاں امام باڑے تعمیر کر رہے قدیم امام باڑا جو تھا وہ حاج حسین بخص کر تھا اسی کے آس پاس یا اس کے کچھ ہی دنوں بعد تعمیر ہوا یہ امام باڑا امید علی صاحب کا اور امید علی صاحب کے امام باڑے کے بعد تب علی حسن صاحب کے امام باڑا اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں امام باڑا یہ قائم ہوا امانت علی صاحب کا سید فضل امام اپنے خاندانی امام باڑے اور اس میں ہونے والی عزداری کو کچھ اس انداز میں بیان کرتے ہیں صبح ایک مجلس ہوتی ہے روز نو بجر کے آس پاس ایک گھنٹے کی پانچ تاریخ کو حضرت عباس کی حاضری ساتھ تاریخ کو حضرت قاسم کی مہدی آٹھ تاریخ کو حضرت عباس کا علم آٹھ تاریخ کی شب کو حضرت عباس کی علم کی واپسی کے بعد رسول اللہ کا ممبر لوگ یہاں مرنے آتے ہیں اور پھر گیارہ تاریخ کو ایک ذرانی ملس ہوتی ہے اور بارہ کو فاتح کی ملس ہوکے ہم لوگ امام باڑا بروہا کے چلے جاتے ہیں برگت کے پیڑ کے سامنے کئی امام باڑے ہیں جس میں سید باقر حسنین صاحب کا امام باڑا بھی ہے اس امام باڑے کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ محرم کے بارہ دنوں کی ہونے والی مجلسوں میں دن کی سب سے پہلی مجلس اسی امام باڑے میں ہوتی ہے یعنی مجلسوں کی شروعات یہی سے ہوتی ہے یہ امام باڑا جو اب پوری طرح سے نئے انداز کا بنایا گیا ہے اسی امام باڑا سراج حسین کے نام سے جانا جاتا ہے کلاپور میں اس امام باڑے کا شمار قدیمی امام باڑوں کے طور پر کیا جاتا ہے محرم کے علاوہ بھی اس امام باڑے میں کئی بڑی مجلسیں منقد کی جاتی ہیں انجینئر محمد نقی بتاتے ہیں کہ دراصل گاؤں کی ازاداری کو فروغ دینے میں انجمن فروغی ازا کا بہت بڑا رول ہے انجمن کا پورا یہ رول ہے گاؤں کی صفائی جلوسوں کی پابندی وقت کی پابندی مجلسوں میں لڑکے پہنچیں اس کے لئے ان کو تبلیغ کی جاتی ہے کہ آپ مجلس سے فرشیزہ پر بیٹھیں مجلس سنیں اور ہماری کلاپور پر بھی ہسٹری بہت پرانی ہے یہ امام باڑا راحت منزل میں ہے جسے انجینئر صاحب کے امام باڑے کے نام سے جانا جاتا ہے برگت کے ٹھیک سامنے یہاں سے آٹھوی کا علم نکلتا ہے اس کے علاوہ محرم کی لگتار بارہ دن مجلسیں ہوتی ہیں یہ سلسلہ دو مہنے آٹھ دن تک چلتا رہتا ہے محرم کو امام باڑے سے جو بڑا علم نکلتا ہے اسے مام باڑے سے وہ خاص ہے اس کے بعد تو پورے محرم میں ہم جیسے چوبیس محرم کو تابوت اٹھاتے ہیں جناب زنویل عبدیل سلام کا یہ ایک بڑا پروگرام ہوتا ہے دو تینے انجمنے آتی ہیں تو پروگرام تو پورے محرم بھر چلتا ہی رہتا ہے ہمارے امام باڑے مہن پروگرام جو ہوتا ہے وہ آٹھ کے علم کا ہوتا ہے آٹھ کو علم جو نکلتا ہے اٹھائیں کو کلاپور کے قدیم ترین امام باڑوں میں اس امام باڑے کا ذکر بھی کیا جاتا ہے اسے عبرار حسین عرف بھگ گمیا کے امام باڑے کے نام سے پکڑا جاتا ہے محرم کے علاوہ بھی اس امام باڑے میں ازاداری کا سلسلہ جاری رہتا ہے ہمارے سامنے سے گودھ رہے ہیں جن سے بھی ہم لوگ نے پوچھا ہے تو ان کا کہنا یہی ہے کہ یہاں پہ جو مجلسیں ہوتی ہیں اور یہ امام باڑا شروع سے لوگ دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہاں پہ کنٹینیو مجلسیں ہو رہی ہیں تو اس امام باڑے میں دو حاضری کی مجلس ہوتی ہے ایک چار محرم کو ہوتی ہے اور ایک آٹھ محرم کو ہوتی ہے تو چار محرم کو یہاں پہ کھشڑا کھلا جاتا ہے جو گاؤں میں اور لوگوں میں کافی پاپلر ہے کہ مطلب لوگ اس کھشڑے کو کھانے کے لیے اور مجلس کے لیے آتے ہیں اور آٹھ طریقوں یہاں پہ حاضری کی مجلس ہوتی ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر گھر میں جو ہے اس گاؤں میں ایک امام باڑا ضرور ہے مطلب ایسا نہیں ہے کہ کوئی قومن امام باڑا وہاں پہ مجلس ہو رہی ہو ہر گھر کے لیے ایک الگ اپنا ایک امام باڑا ہے اس امام باڑے کو ابو محمد عرف ابو میاں کے نام سے یا پھر شمو میاں کے نام سے جانا جاتا ہے یہ بھی قدیم امام باڑوں میں سے ایک ہے ازاداری کا سلسلہ یہاں بھی محرم کے علاوہ جاری رہتا ہے اچھے محرم کو مرحوم حسین مہنی صاحب کی حاضری یہاں پہ ہو رہی ہے جو کہ ابھی ہوتی چلی آ رہی ہے جس میں کہ کمر صاحب مرسیہ کرتے ہیں پڑھتے ہیں اور ان کے بعد مرسیہ کے بعد یہاں پہ نوحے خانی ہوتی ہے اور بعد میں پھر کھانے کا اتمام ہوتا ہے جس میں کی سارے مومنین یہاں پہ ترقل ازاد کھانے میں کھانا کھانے کے بعد پھر عورتوں کے کھانے ہم لوگ گھر پہ ان کے وہاں پہ تقسیم کرتے ہیں اور اس کے ایسے ہی سلسلے پھر اور دس دن تک مجلسیں کانٹینیو رہتی ہیں صبح اور شام اس امام موڑے کو سرکاری امام موڑے کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں کلاپور کے سب سے پرانی تربت رکھی ہوئی ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ تربت میر کلاں خود یہاں لے کر آئے تھے اس تربت کو آج بھی اسی انداز میں رکھا گیا ہے سن انیس سو چار میں اسے مرہوم جعفر حسن صاحب نے بنایا تھا جو پرانے انداز میں بنا ہوا تھا سن انیس سو چھبیس میں مرہوم ازغر حسن صاحب یعنی جیش صاحب نے اسے نئے انداز میں بنایا تھا اور وہ خود اس امام موڑے میں ایک خاص انداز میں مرسیہ پڑتے تھے جسے آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں ازغر حسن جیش تھے وہ ہائی کورڈ میں تھے جج وہ پورے محرم میں جو انہوں نے مرسیہ پڑھا اس کا اپنا ایک انداز الگ تھا تو ہر آدمی کی اپنے الگ انداز تھے لیکن کلاپور میں مرسیہ پڑھنے والوں کی نہ تو کبھی کمی ہوئی نہ ہے اس وقت دور کی جاتی ہے پھر اس وقت کمیاں اگلے سال دور کی جاتی ہے سن انیس سو سیتالیس میں جب ملک کا بٹوارہ ہوا تو دوسرے علاقوں کی طرح اس گاؤں کی بھی ایک بڑی آبادی پاکستان چلی گئی جس کا اثر یہاں کی ازاداری پر پڑا علم تازیہ و تربت اٹھانے کے لیے لوگوں کی اچانک کمی ہو گئی لیکن آزادی کے ستر ساخوں کی طرح اس گاؤں کی بھی ایک بڑی آبادی پاکستان چلی گئی جس کا اثر یہاں کی ازاداری پر پڑا علم تازیہ و تربت اٹھانے کے لیے لوگوں کی اچانک کمی ہو گئی لیکن آزادی کے ستر سال کے بعد اب یہاں کی آزاداری پھر اسی عروج پر پہنچ گئی ہے جیسے آزادی کے پہلے ہوا کرتی تھی پری پارٹیشن اور پوسٹ پارٹیشن لیکن یہ اللہ کا کرم ہے اور شاید مولا کا صدقہ ہے کہ اس گاؤں کی آزاداری پر کسی چیز کا کوئی بھی ایڈورس ایفیکٹ نہیں پڑا بلکہ یوں کہا جائے کہ آزاداری اپنی ایک ایک قدم کر کے آگے بڑھتی رہی اور ما شاء اللہ جیسے ہو رہی تھی سنتے آ رہا ہے کہ کچھ اس سے بہتر یا کچھ اس سے کم یا کچھ ویسا ہی آزاداری ما شاء اللہ یہاں ہو رہی ہے موسیقی عابد نقی پریس نائن نیوز کلاپور جانپور موسیقی